موسیقی نحمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلاللقتم باللسانی یفقہ و قولی صدق اللہ علیہ وسیم مذہب خواتی نظرات آج سے ٹھیک دو سو تیر سٹھ سال اور دس دن قبل چودہ جنوری سترہ سو اکاسٹھ پانی پت کے میدان میں دو افواج آمنے سامنے تھیں ایک پورے ہندوستان سے مرہتہ فوج تھی جو بالا جی باجی رہو جی تھے انہوں نے مرتب کی تھی اور پورے ہندوستان کے ہندو جاتی کے لوگ یا وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ اب یہاں سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے ایک زبردست قسم کی ہندو طوا کی حکومت قائم کی جائے اور وہ پرانا وقت جو کہ گپتہ اور بوریاز کا ہوتا تھا ویسی ہی حکومت جو ہے وہ یہاں قائم کی جائے وہ وہاں اکٹھے تھے کہ جاتا ہے کہ تقیباً تعداد چار لاکھ سے بھی زیادہ تھی جبکہ احمد شاہ عبدالی کی کل فوج چالیس سے پنچالیس ہزار کے درمیان تھی لیکن اس چھوٹی سی مخصر فوج کو یہاں آنے کا مقصد شاہ ولی اللہ کا وہ خط تھا جو انہوں نے افغانستان کے اس حکمران احمد شاہ عبدالی کو لکھا تھا کہ تمہیں اس وقت ان مسلمانان ہند کی مدد کرنی چاہیے کہ جو کچھ عرصے کے بعد دبا لیے جائیں گے اور پھر شاید ان کا کوئی پورسان حال نہ ہو کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ عبدالی نے جب حادثیوں سے پھڑا ہوا میدان دیکھا تو اس نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا یہی ان کی شکست کا سبب بنیں گے اور پھر وہ جنگ اس زلط اور رسوائی کے ساتھ ہاری گئی کہ اس کی اطلاع جب چوبیس جنوری سترہ سو اکاسٹ کو بالا جی باجی راو کو ملی کہ ان کا بیٹا وشواس راو وہ بھی اس کے اندر کام آیا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے اور کبھی اس جگہ پناہ کبھی اس مندر میں پناہ اپنے سکون کو اور اتنیان کو ٹھونٹے ٹھونٹے وہ چوبیس جون کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں نانا صاحب بھی کہا جاتا ہے اور ان کی ایک سماتی بہت مشہور اور مرجع خاص و عام ہے لیکن اس کے بعد مغل دور جو تھا وہ اپنے سوال کی طرف پہم روان دوان تھا اور رنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے یہ حکمران جن کے خلاف یہ پورے برسگیر کے ہندو اکٹھے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ محمد شاہ رنگیلا جیسے لوگوں کی اور شاہ عالم ثانی جیسے لوگوں کی اس حکومتوں کے گرفتار ہو گئے کہ جس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ شاہ عالم ثانی جو تھا اس کے بارے میں اس کی حکومت کے بارے میں کہا جاتا تھا از تلی تا پالم لیکن اس کے بعد اس ساری کی ساری جو ساری رفٹ چھپیدا ہو گی تھی جو آپس میں لڑائی شروع ہو گی تھی جو کہ ایک سمانے کے اندر مغلوں کے دور میں آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ تمام ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کے اس عالی صدقے اور انصاف پسندانہ رول کی وجہ سے ان کے ساتھ اکٹھے ایک حکومانی کا حصہ ہوا کرتے تھے عمومن اورنگزیب عالمگیر پر یہ تلاز کیا جاتا ہے اور خاص طور پر اس کے مذہبی تشخص کے وجہ سے پروپاگنڈا کیا جاتا ہے حالانکہ اس کے سب سے بڑے اس کے مددہ جو تھے وہ تین مورخ جو ہیں وہ تینوں کے تینوں ہندو ہیں اور اکبر کے بارے میں تعریف کی جاتی ہے جبکہ اکبر کے جرنیلوں کی تعداد جو تھی اس کے اندر وہ چوبیس تھی جبکہ اورنگزیب کے پاس کم کم باسٹھ کے قریب ہندو جنرے تھے جو اس کی فوج میں اس کے ساتھ گام کر رہے تھے لیکن اس بحث سے دور اس جو شما جلی تھی کہ ہم نے اس برے صغیر پاکو ہند کی سرزمین کو ایک ہندو راج میں بدلنا تھا وہ انگریز کے دور میں بالکل تقریباً سرد ہو گئی کیونکہ انگریز نے پھر اپنا یہاں پر حکمرانی کا جو سے جال بچھایا اور اٹھارہ سو ستاون پر اس کی اس کی سلطنت جو تھی مکمل طور پر قائم ہو گئی لیکن انگریز بہت چالاک تھا انگریز نے یہاں کی فالٹ لائنز دریافت کرنا شروع کی اور اس نے کہا کہ یہ برے صغیر پاکو ہند کا جو معاشرہ ہے یہ اتنا شاندار طریقے سے جو رہ رہا ہے جس کے اندر اس وقت کی تمام تر شباحت کے مطابق جسے رام پال نے بیوٹیفل ٹری کے اندر اپنی کتاب کے اندر منظم کر کیا ہے اور اکٹھا کیا ہے کہ اس وقت جب انگریز جہاں پر آیا تھا تو برے صغیر پاکو ہند کے اندر لٹریسی ریٹ جو تھا یہ ستانوے فیصد کا قریب تھا اور وہ علاقے جو کہ یو پی سی پی اور پنجاب کے ہیں یہاں تو سو فیتر لٹریسی ریٹ تھا یہاں تک کہ لائٹنر جو تھا گورمنٹ کالج کے پہلے پرنسپل انہوں نے انڈیجنس ایڈیوکیشن کے اندر انڈیجنس ایڈیوکیشن آف انڈیا کے اوپر کتاب لکھی ہے اس میں بھی اس کے شواہد دیئے ہیں یہ وہ ساری کے ساری صورتحال جس کے اندر آپ سوچیں کہ قاضی کی عدالتیں اس طرح کا انصاف فراہم کیا کرتی تھی کہ کسی کو کسی دوسری نظام عدل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور وہ جو لارڈ میکولے کے نوٹس ہیں ایٹین تھرٹی فائیو کے وہ یہی کہتا تھا کہ پورے برسغیر میں مجھے نہ کوئی فقیر ملا اور اس کے بعد نہ کوئی مجھے یہاں پر چور یا ڈاکو یا گرا کٹ ملا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ انگریز نے اس فالٹ لائنز کو دریافت کرنا چلو کیا تو اس میں سب سے بڑی فالٹ لائنز تھی کہ ہندووں کو یہ احساس تلائے جائے کہ وہ کس طریقے سے اس جگہ پر برس اقدار آ سکتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آر ڈبلیو وائٹ نے جو کتاب لکھی ہے وہ جہاں پر ایڈوکیشن سیکٹری تھا اس نے جو کتاب مرتب کی تھی نساب تعلیم کی اس میں اور انزیب کی کردار کشی کرتے ہوئے اس میں شروع میں دیباچے میں لکھتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان ہندووں کی کہ یہ اپنے مخالف لوگ جو کہ سنٹرل ایشیا سے آکر یہاں کمران ہوئے تھے ان کے مخالف انہوں نے اتنی تعریف تعریف کے جملے ادا کیے ہیں اور ان کی مدہ سرائی کرتے ہیں اور آج بھی کرتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ ان کی انہوں نے سمین قبضہ کی تھی ایک طویل عرصے تک بریسغیر پاک و ہند میں ہندو رہنے والا بھی سمجھتا تھا کہ انگریز چونکہ اس لیے بہتر حکمران نہیں کر رہا کہ کوئی مغل یہاں آکے آباد ہو گئے تھے اور وہ پھر انہوں نے واپس مڑھ کے نہ فرغانہ کی طرف دیکھا نہ کسی اور اگر دیکھا وہ یہی رہ گئے یہاں تک کہ بریسغیر پاک و ہند کی پورے کے پورے کلچر کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی کنٹریبوشن ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکے صرف خسروں کی کہ گیت نکال دیے جائیں تو شاید شادی کا سما جو ہے وہ پھیکا ہو کے رہ جائے لیکن اسی دوران انگریزوں نے اس فالٹ لائن کو آگے بڑھایا ایک شیعہ سنی فالٹ لائن کو آگے بڑھایا اور وہ جو انیس سو تیس کا جو اس وقت کا لکھناؤ کے اندر تبرہ ایجیٹیشن ہے اس کی بنیاد بھی ایک ٹپٹی کمیشنر کے غلط فیصے سے تھی لیکن یہاں پر انہوں نے انٹلیکچل لیول پہ کام شروع کیا اور خاص طور پہ کلکتہ کے علاقے میں شروع کیا اور برمو سماج اور آریہ سماج قسم کی دو تحریکیں جو تھی ان کا آغاز کیا گیا برمو سماج بنائی طور پر راجہ رام مہنرہ کی وہ تحریک تھی کہ جس تحریک نے اصل میں ایٹین ٹونٹی ایٹ کے اندر یہ بن گئی تھی کیونکہ سیونٹین ایٹی ون کے اندر کلکتہ کے اندر میں جو تھا وہ اپنا پلاسی کی لائی ہو گئی تھی سیونٹین فیفٹی ون میں بلکہ سیونٹین ایٹی ون میں تو وارن ہیسٹنگ صاحب آگے تھے جو انہوں نے کلکتہ مدرسہ بنایا تھا اور انہوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو رہدہ کر کے مسلمانوں کو مکمل طور پر ایک فنڈمنٹلس روپ کے طور پر لانے کوشت کی تھی تاکہ یہ ترقی سے دور ہو جائیں لیکن سیونٹین فیفٹی ون سے لے کے ایٹین فیفٹی ایٹ کے اندر برمو سماج تھی یہ ان کی راجہ رام مہن رائے کی تھی اور یہ کہتے تھے کہ اس پورے پرے سغیر کے اندر اپنشت اپنشت بسیکلی جیسے ہمارے ہاں فقہ کی کتاب ہے اور خاص طور پر اس کو لکھا گیا پھر سلسکٹر پر ترجمہ کیا گیا پھر وہیں پر آریہ سماج ایک اور مومنٹ چلائے گی پھر ایک شدی اور سنگٹن کی تھی شدی کی مومنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مذہب میں واپس لے کے آئیں گے اور دوسری سنگٹن کی تھی کہ جو وہ لوگ تھے کہ جو اگر کوئی نہیں آتا ہم سبرتستی اس کو پکڑ کے اس پر تشدد کر کے اس پر زور دے کے واپس لے کے آئیں اس پر یہ کہا گیا تھا یہ تصور دیا گیا تھا کہ یہ جو ورسغیر پاک و ہند کا علاقہ ہے یہ بیسیکلی ایک پاک پویتر سرزمین ہے اور اس پاک پر پویتر سرزمین کے اوپر صرف صرف ان لوگوں کو رہنے کا حق ہے جو ویدانتی ہیں یعنی ہندو مذہب کو ماننے والے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں پر جو پرانے لہنے والے لوگ تھے جیسے راشپوت ہیں یہ جیسے اور بہت سارے جاٹ ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں جو عیسائی ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ واپس آنا ہے لیکن وہ جو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں جیسے حاشمی ہیں جیسے سید ہیں جیسے مغل ہیں جیسے پتھان ہیں تو ان لوگوں کی ہم یہاں سے یہ ناپاک اور ملیچ لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے اس کے پر بڑا کام شروع ہو اور کام کر میں سب سے اہم کام جو تھا وہ بنائی طور پر وہ گول وارکرز اصابر کر کا تھا جس نے انیس سو بیس کے آس پاس ایک کتاب لکھی اور اس کا ایک اور ساتھی گول وارکر تھا ان دونوں نے مل کے انیس سو پچیس میں ناک پر میں ایک تنظیم بنائی جیسے کہتے ہیں راشتیا سیوکسنگ آر ایس ایس اس تنظیم کا بنیادی کام یہ تھا کہ ہم نے اس برسغیر میں اس حکومت کو قائم کرنا ہے اس طرز کی جو گپتہ اور بوریا سی اول ایمپائر تھی اور اس کا ریوائیول کرنا ہے اور اس کے نقشے جو ترتیب دیئے گئے ان میں کابل کا علاقہ بھی شامل تھا اور پھر اس کے بعد یہاں سے انڈونیشیا کے علاقہ بھی شامل پھر یار لوگوں نے یہاں تک کیا کہ اس میں خانہ کعبہ تک کو بھی شامل کر لیا تھا اور کہا گیا تھا یہ حجر اصفت جو ہے یہ تو اصل میں ہمارے یہاں سے گیا ہوا ایک پتھر ہے جو وہاں لگا دیا گیا ہے اور ہم واپس بوت وہاں پر دوبارہ خانہ کعبہ میں رکھیں گے یہ بڑی شدت پسندانہ قسم کی تحرینیں تھی لیکن اس کا اظہار انیس سو پچیس میں یہ اس کے بنتے ہی انہوں نے کیا کیونکہ انگریز نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کسی مسجد کے سامنے اگر کوئی یاترہ گزرے گی اگر کوئی بارات گزرے گی تو وہ اپنے باجے بند کر دے گی تو انہوں نے انیس سو پچیس میں ہی پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کے سامنے جا کے دن کے طور پر بنانا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کے مختلف قسم کے ونگز بنائے گئے جس نے بجرنگ دل اور اس کے بعد خواتین کا ونگ جن کو بقیادہ عام ٹیننگز دی جاتی تھی اور انیس سو پچیس سے لے کے انیس سو سنتالیس تک یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو کانگرس بنی ہوئی ہے یا اور تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہ جو انیریڈی ٹار پر یہ اس چیز کے قائل ہیں کہ جو جہاں کا رہتا ہے رہنے والا ہے جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی شہریت اس کا حق ہے لے کہتے تھے we don't believe in the concept of the territorial jurisdiction ہم territorial jurisdiction جو ہے اس کے اوپر ہم کس طور پر ہم اس کا قبول نہیں کرتے یہ ملک اور یہ علاقہ ہندووں کا ہے اور ہندووں کی ہی اولاد نے یہاں پر رہنی چاہئے یہی وجہ ہے کہ جب بھارت جو ہے آزاد ہوا ہے ہر انگریز جہاں سے چلے گئے ہیں تو نہرو نے بقیدہ ان لوگوں کو constitution بنانے کے لیے دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے constitution بنائیں اور تاکہ ہم ایک طرح کا بہتر کا آئین جو ہے جس میں سب لوگ ہیں متفق ہوں بنا دیں لیکن انہوں نہیں بنایا انہوں نے کہا تھا ہم اس تصور سے ہی انکاری کرتے ہیں کہ ہر وقت بندہ جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس بھارت کا شہری ہے اور اس کی جگہ نیرو نے پھر امبیت کر کو لیا تھا جو کہ دلت کا اور ان کے ان کے شودروں کا سربراہ تھا آج بھی آپ بھارت میں جائیں گے جو آپ کو امبیت کر کے جو مجسمیں ہیں معینہ کو اللہ بڑے دبردست قسم کا پڑھا لکھا آدمی ڈاکٹر امبیر اس کے مجسمیں آپ کو جگہ جگہ ملیں گے انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک پوری کی پوری تاریخ جو ہے یہ ہندوتوہ کے بڑا بڑوتری جس کو ہندی میں کہتے ہیں اس کی تاریخ ہے انہوں نے ایٹیز تک پہنچتے پہنچتے لوگوں کو اس حد تک قائل کر لیا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا ہے اور جو مسلمان یہاں پر ہے اگر تو لوکل ذات کا ہے وہ تو رہے گا جو باقی ہے وہ جائے اور اپنے پاکستان میں چلا جائے اور ایک فضاء بن چکی ہوئی تھی لیکن اس فضاء کے طاعت انہیں اب ایک پلیٹیکل ونگ کی ضرورت تھی تو انہوں نے انیس سو اسی میں بی جے پی جو ہے بھارتیا جنتہ پارٹی بنا دی جس میں راشتیا سیوکسن کا خاص کاراندہ ایک شائر بی جے پی کا اٹل بہاری واش بائی جو ہے وہ اس کے سربراہ بنے اور پہلے جو الیکشنز آئے تھے انیس سو چوڑاسی میں اس میں انہیں صرف دو سیٹیں حاصل ہوئیں کیونکہ اس وقت تک وہ اپنے معاملے کو آگے نہیں لے کے آ رہے تھے لیکن اس کے بعد جیسے کہتے ہیں ایک شیطانی دماغ نے ایک کام سوچا انہیں کہا کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جائے کہ جس جگہ ہمیں کوئی ایک کانفلکٹ زون ہو تو اس میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک بہت پرانی اس علاقے کے اندر یودیہ کے اندر ایک مسجد تھی جیسے بابری مسجد کہتے ہیں یہ بابر نے اپنے زمانے میں بنائی تھی پھر جیسے بہت ساری بے آباد مسجدیں ہوتی ہیں یہ کافی حد تک تقریباً ایٹین ایٹین فیفٹی سیون کے بعد سے ایک بے آباد سی صورتحال بنتی گئی تھی پھر نائنٹین فورٹی نائن کے اندر اچانک کسی جگہ سے ایک خبر اڑی کہ وہاں پر رام اور سیتا کے دو جو ہیں مجسمیں وہاں پر موجود ہیں اور جس کے اوپر مسجد پہ تالہ لگا اور پھر اس کے بعد یہ مسجد جسی یہ ایک متنازہ صورتحال اختیار کر دی گئے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رام کا جنم بھومی ہے جس کو گرا کے یہاں مندر ہوتا تھا اور یہاں پر گرا کے بابر نے مسجد بنائی تھی ان دنوں میں مشرف صاحب جیسے وہ یہاں پر صدار جیسے آئے تو مجھے اب ذاتی تیر باعث معاملے میں دو معاملے ہوا ہے کہ اس زمانے میں یہاں پر لاہور کے اندر بھی ایک تصور بنایا جا رہا تھا کہ لاہور یہ بھی اصل میں ایک پرانا تریڈیشنلی ہندو شہر ہے جبکہ میرا تصور بالکل اس سے مختلف تھا کہ یہ بارن مرسم سٹی ہے لاہور کے بارے میں ایک ایک کہانی بنائی جاتی ہے کہ یہ لوہو اور کسو رام کے دو بیٹے تھے اور ایک کسور بنایا اور دوسرے نے لاہور بنایا تو الکی ایڈوانی کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک لوگ کا مندر جو ہے ڈھونڈ لیا گیا اور وہ جو ہے لاہور کے قلعے کے اندر ہم اس سے افتتا کروائیں گے تو ایڈوانی صاحب انہیں پہلے ایک ٹیم بیجی ارکیالوجی کی انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر تو آپ کا یودیہ کا کلیم کیا کیونکہ پھر تو لوگ پھر تو دام چندر کو اب یہاں کہیں ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک بیٹا پیدا کرنے کے لیے یہاں سے وہاں چلے جائے بہرحال ایڈوانی صاحب آئے ایڈوانی صاحب ملے کے قلعے سے جب کیا تو چکچھ یہاں کہی آر لوگوں نے جو خاص طور پر چاہتے تھے کہ وہ مندر کا افتا کرے تو انہوں نے کہا یہاں لوگ کا مندر ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایڈوانی وہاں سے یوں بھاگا ہے اور این حضوری باگ جا کر رکھا ہے کہ کہیں اس کی تصویر نہ آجائے پھر اس کے بعد دوزار سات میں مجھے جنوری میں بھارت جانے کا جب اتفاق ہوا تو اس وقت یہ متنازہ مندر اس وقت تک نائنٹی نائنٹی ٹو میں یہ مسجد گرائی جا چکی تھی اور مسجد کب کی متنازہ صورتحال بند گئی ہوئی تھی تو میں اس وقت اس وقت اس ٹیم سے ملا تھا جس ٹیم نے اس آرکیولوجیکل ایکسکویشن کی تھی کہ ڈھونڈے کہاں سے کہ یہاں پر کبھی کوئی مندر تھا یا نہیں اس وقت ایک آئی ایس آفسر جو تھے وہ آرکیولوجی کی اس کو تھٹ تھے ٹیم کے ممبران میں تھے مسلمان بہت تھے زیادہ تر ہندو اور سکھ تھے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کے نیچے کسی بھی قسم کے کوئی مندر جو تھا اس کے نشان نہیں ملے لیکن وہ اس کو بیان نہیں پرپاتے تھے وہ خوف ایسا تھا کہ کسی طور پر اس کو بتاتے نہیں تھے یہ اس کیفیت کے اندر ایک سپریم کھوٹ نے ایک پنچائتی فیصلہ کیا کہ یہ جو رام مندر جو ہے یہاں بنانے کی اجازت دی گئی اور مسلمانوں کو ایک پانچ اکر زمین جو ہے اسے پچیس کلی میٹر دور دے دی گئی لیکن اس مسجد کا ایشو کوئی ایشو نہیں ہے اس مسجد کے اردگر بھارت کی سیاست گھومتی ہے یہ مسجد دو ہزار دو کے وہ فسادات کا شاخصانہ بنتی ہے کہ جس کے اندر وہ مشہور عام قتل عام ہے وہ گجرات کا کہ جو اس پرین کے گودرہ انسٹینس کے بعد پیدا ہوا تھا اور مسلمان بچوں عورتوں کو پہلے ریپ کیا گیا عورتوں کو اور پھر ان کو زندہ جلا دیا گیا وہ جو مشہور چافری صاحب کا گھر ہے جس میں لوگوں نے جو ایم پی اے تھے جنہوں نے گھر میں ساٹھ سے لے کے نوے تک لوگوں نے پناہ لی تھی اور وہ پھر جھون رہے تھے کہ یہ پرسکون جگہ ہوگی اور ان کو ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا اس واقعے کے بعد اسی احمدہ بات سے کچھ کلومیٹر دور ایک بہت بڑا گھیٹو ایسا ایسی کچھی عبادی بنی ہے جس دنیا کی سب سے بڑی کچھی عبادی ہے جس کچھی عبادی میں سات لاکھ کے قریب یہ لوگ رہتے ہیں سوہا پور کی علاقہ ہے اور یہ علاقہ جوہا پور ہے جوہا پور ہے جوہا پور ہے جہاں تک جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ سیورج ہے نہ سکول ہے نہ اسپتال ہے آپ جہاں سیمدہ بات سے نکلیں آپ کو اس لکشے والا وہاں باہر چھوڑ جاتا ہے سڑک پکی وہاں ختم ہو جاتی ہے آپ کو آپ آٹو پہ جا رہے ہیں یا گاڑی پہ جا رہے ہیں تو اپنی اس کے بعد آپ کی اپنی سواری ہو جاتی ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک زمانے کے وہ جو جو جیوز کے یہودیوں کے گھیٹوز ہوتے تھے جو وینس میں اور جرمنی کے علاقوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ پولنڈ میں پائے جاتے تھے ویسا ہی یہ ایک گھیٹو ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا گھیٹو ہے جو وہاں بات ہو گیا اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب اس ایشو کی بنیاد کے اوپر ہندوستان میں سیاست چلتی ہے اور کوئی شخص جو ہے خواہ وہ جوارلال نیروی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہوں خواہ وہ کانگریس کا راہ الگاندی ہو یا کوئی ہو وہ اب دبکہ بیٹھا ہے اس کی وجہ ہے کہ اصل میں یہ ایک ٹرینی آف مجورٹی کی صورتحال ہے جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکثریت کی عامریت کا دوسرا نام ہے اور اکثریت کی عامریت کے دوسرے نام کے بات ہوتا کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں سوچ بھی نہیں سکتے اگلے سو سال تک کہ وہ دوبارہ برس کہیں اقتدار حاصل کرسکیں گے یا ان کے کوئی نمائندگی ہوگی ہاں آپ ان کو ایک جسے کہتے ہیں ازازی طور پر جیسے اب الکلام آزاد کو جب صدر بنایا تھا تو قائد عظم نے کہا تھا یہ شعب آئے ہے ویسے ہی یا یہ کر دیا اس کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی ایک شعب آئے کی حیثیت ہوتی ہے تاکہ اندازہ ہوتا رہے کہ لوگ ہمارے خلاف زیادہ مومنٹ نہ بنا سکیں یہ اس وقت بھارت کی کیفیت ہے جس کے اندر کنندر موڈی نے اپنی حکومت کو اگلے الیکشنوں میں دوبارہ کامیاب کرنے کے لیے بنوانے کے لیے وہاں پر اس جگہ پر انہوں نے اس کا مندر کا افتا کیا اس کو بہت بڑا ڈیزائن ہے اسی زمانے میں میں جب اور ڈیزائن ملتا جلتا ہے اکشر دام ٹیمپل سے میں جب گیا تھا وہاں پر تو ایڈوانی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اکشر دام ٹیمپل دلی کا جمنا کے کنارے ضرور دیکھیں اور یہ تو تاج مال سے بہت بہتر ہے اور ہم اس کو انٹرنیشنل اس میں لے کے آنا چاہتے ہیں وہ مندر میں نے جا کے وہاں گیا اس کے اندر بہت بڑی ایک نمائشکہ بھی ہے اور ایک بورٹ سی چلتی ہے جس کے اندر انستان کی تاریخ بقیادہ بتائی جاتی ہے اور اس تاریخ کو جس طرح مسک کیا گیا وہ بھی اپنی ایک کہانی ہے لیکن اس کے سے بہتر مندر جو ہے وہ وہاں بنایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا جہاں پانچ کرو اکر زمین تھی وہ اب اس وقت بے بسی کی حالت میں ہیں وہاں پر کبھی چند دو گئے جا کے دیکھ کے آئے لیکن ایک اہم بات کہ پچیس سے تیس کروڑ کی اقلیت چھوٹی اقلیت نہیں ہوتی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سوہا پور میں سات لاکھ لوگ اگٹھے ہوئے ہیں تو پچیس سے تیس کروڑ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے اپنے اپنے محفوظ علاقوں کے طرف ہجرت کرنے لگتے ہیں اور ان کا اب کچھ علاقوں کے اندر سائز اور بل کتنا مضبوط ہوتا جدا جاتا ہے کہ پھر وہ ایک ایسی کیفیت میں کھڑے ہوتے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے عموماً کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں اب مظلومیت کی اپنے انتہا پہ ہیں آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے دوہزار سات کی بات ہے اکثر یہ تصور ہوتا تھا کشمیری کہتے تھے کہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے اگر یہ انڈیا کے لوگ ہمارا ساتھ دیتے مسلمان تو ہم بہت جلد آزادی حاصل کر دیں گے اور بھارت کے مسلمان کہتے تھے کہ کشمیریوں نے ہمارے ساتھ سیادتی کی ہے ہمیں اجنبی بنا دیا ہے لیکن اس وقت سیدہ علی قلانی جیسے لوگ اور باقی لوگ کہتے تھے تمہارا ساتھ نہیں دو گئے تو ایک دن تمہارے ساتھ بھی بہی ہوگا اور آج بہی ہو رہا ہے لیکن میں اس کے اندر دو چیزوں کی بہت اہم ترین اسے کہتے ہیں کیفیت دیکھ رہا ہوں ایک تو صرف حور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہند سے خوشبو ہے وہ ہند جو ہے علاقہ ہمارا نہیں ہے کیونکہ اس وقت کے جغرافیا میں ہند وہ تھا کہ جو دریائے سندھ کے اس طرف تھا اس علاقے کو ہند کا جاتا تھا اور دریائے سندھ کے آس پاس کی تہذیب کو سندھ کا جاتا تھا وہاں کی مسلمان قوم تیار ہو رہی ہے بلکل ویسے ہی جیسے افغانستان کے طالبان جو تھے یا اس سے پہلے مجاہدین جو تھے وہ تیار ہوئے تھے اور ایک مکمل طور پر فورس بنی ہے اور وہ جو حدیث ہے کہ ہند کے ہند کے بادشاہوں کو بیت المقتد سے لشکر روانہ ہوگا اور وہ ہند سے لڑے گا اور ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کے لے کے آئے گا اور وہ صورتیال جو ہوگی اس کا مطلب جا ہے کہ ہند جو ہے حصے بخروں میں تقسیم ہو چکا ہوگا اور وہ جو مشہور حدیث ہے کہ سندھ جو ہمارا علاقہ ہے اس کی خرابی بھارت سے ہوگی اب بھارت کے خرابی چین سے ہوگی تو ہم اس وقت جس زون میں آ چکے ہیں جس ایریا میں آ چکے ہیں تاریخ کے حصے میں آ چکے ہیں وہ اب جنگوں کی تاریخ ہے جنگوں کا زمانہ ہے اور اس جنگوں کے اندر اب ایک ہی راستہ ہے دنیا میں اب جنگیں افواج نہیں پروک سے جیتے ہیں اور پینتیس کروڑ مسلمانوں سے تیس کروڑ لگا لیں تیس کروڑ مسلمانوں سے جو گزشتہ کم از کم پندرہ سال سے عزیت کی زندگی گزار رہے ہیں ان سے زیادہ بڑی پروکسی کون ہو سکتا ہے آج اس وقت جب میں باتنے کر رہا ہوں جشن بنایا جا رہے ہیں مندر کے اور اس طرح بمبے کے بازاروں میں ایسے مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے لیکن یہ چیزیں قوموں کو تیار کرتی ہیں ایک ایسے وقت کے لیے کہ جب وہ اعلان کر دیتی ہیں کہ اب ہم نے شکست نہیں کھانی ہم نے زندہ رہنا ہے اور عزت سے زندہ رہنا ہے موسیقی